اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بیزمان خورم توفیل ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے ایک بار سے پھر آپ کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے فیس ٹو میں کمرشل پلوٹس کے حوالے سے بہت سے لوگ ہیں جو ڈی ایچ اے فیس ٹو میں کمرشل پلوٹس خریدنا چاہتے ہیں انبیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے آفیسز بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام حضرات کے لیے آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈی ایچ اے فیس ٹو میں جو کمرشل پلوٹس ہیں مختلف لوکیشنز پر جو دستیاب ہیں ان کے حوالے سے ان کی تمام تر تفصیلات جانیں گے اور کیا ان کی کنسٹرکشن فیزیبیلٹی دی گئی ہے اور کیا ریٹس ہیں ان کے اس تمام تر تفصیلات کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری ریل سٹیٹ ایکسپرٹ حلیمہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جلدی سے انہیں آن بورڈ لیں گے اور ان سے آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ٹاپک پر تمام تر تفصیلات جاریں گے حلیمہ حسن صاحبہ السلام علیکم وآلیکم مستان حلیمہ حسن صاحبہ بتائیے گا ہمیں ڈی ایچ اے فیس ٹو میں کمرشل پلوٹس کون کونسی لوکیشنز پر موجود ہیں ڈی اے فیس ٹو کی جو کمرشل پلوٹس کی تو جیسے میں نے آپ کو ڈی اے فیس ٹو کی لوکیشن کے بارے میں قائد گیا ڈی اے فیس ٹو کی جو لوکیشن ہے وہ ہماری بلکل کالا پول والے روڈ سے جب ہم جاتے ہیں جو ہم لف سائٹ پر جو ہمارا ٹرن چاہ رہا ہے جو کہ فیس ٹو کی طرف جس میں ہمارے پاس فیس ٹو کے اندر ہمارے پاس جو لوکیشنز آتی ہیں جس میں ہمارے پاس ساؤھ سینٹرل ایوینیوز ہیں اس کے لابے ہمارے پاس سنسٹ بولیوارٹ کی سٹریٹھ ہیں اس کے لابے ہمارے پاس جو کہ سرکولر ایوینیو کی سٹریٹھ ہیں اس کے لابے ساؤھ سٹریٹھ ہیں ساؤھ پارٹ کے بالکل سامنے ہمارے پاس اس م Ore vorbere پاس کمرشل پلوٹس اس مواگ اچھی لوکیشنز کی اویلی بلز ہیں جو ہمارے پاس پلوٹس کی جو مطلب لوکیشنز ہے وہ depend کرتا ہے gångا پلوٹ儿 کی لوکیشنز کے اوپر جس طرح mnie سے اگر ہمارے پاس کارنر پلوٹ ہے اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بڑے روڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے جو کہ بڑے فاسٹ روڈ کے اوپر ہے اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے ڈی ایچی کے اندر سہی لینڈمارکس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کون کون سے لینڈمارکس ہے ان لوکیشن کے ساتھ جو ہمارے پاس لینڈمارکس اس وقت اوپن ہو چکے ہیں ڈی ایچی کی طرف سے اس وقت ہمیں پس پیزشن کالج ہے اس کے علاوہ ایاز مسجد ہے توبہ مسجد ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سنسٹ کلپ جو کہ دی ایچی کا اپنا کلب ہے اس کے علاوہ کے ایسی کے اولیکٹرک کیا آفس ہے اور ڈی ایچی فیسٹو ڈی ایچی کا کراچی کا بیچو بیچ ایریا ہے اور یہ اس وقت ڈی ایچی سب سے پرانا فیز ہے ڈی ایچی کا اور سب سے زیادہ آباد فیز ہے اور اس وقت جو ریٹس بھی ہیں جو کہ فیسٹو کے اپنے کم ریٹس اس وقت ہمیں ملتے ہیں بہت کم ریٹ کا پلوٹ دیئے جہاں فیس ٹو کے اندر ملتا ہے اس کمپیر ٹو ڈیفرنٹ فیزز کے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے بلکل نیر اباود اگر کوئی بھی آفیس بیلڈنگ کیونکہ کنسٹرکشن کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کمیرشل کے اوپر کمیرشل پلوٹ پر ہمارے پاس آفیس بیلڈنگ ہی بن سکتی ہے تو ان کے لئے بہت اچھے اپرچنیٹی ہے جس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو بلکل روڈز جو ہیں جو کہ ہمارے پاس بہت قریب اگر آپ دیکھیں فیس ٹو کے بہت قریب لگتے ہیں بڑے روڈز ہیں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جس پر 24 کمیرشل ہے 24 کمیرشل پر ہمارے پاس اس برک پلوٹس آویلیبل ہے نیو ٹو ماسٹر جو اس کے اوپر بھی ہمارے پاس اس برک پلوٹس آویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ آباد ایلئے کی جو لینڈ مارک سینس کے بلکل دیکھیں تو اگر ہم کلپٹن کا ایلیا لگتا ہے فیس ٹو کے نیر آباؤٹ اس کے جو کہ ہمارے پاس تین تلوار کے جو کسٹمرز ہیں جو کہ تین تلوار کے ہمارے پاس آفیس لی جو ہے وہ مالز اوپن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تین ہاسپٹل اس کے بلکل نیر آباؤٹ ہے ڈی ایچے فیس ٹو کے اندر ہمارے پاس سکول اچھے لیول کے اوپن ہو چکے ہیں کچھ او لیول سکول بھی اوپن ہوئے میں ڈی ایچے فیس ٹو کے اندر تو ڈی ایچے فیس ٹو جو کہ ڈی ایچے کا پرانا فیس ہے اور سب سے زیادہ ریزنیبل ریٹس کے اوپر اس وقت پلوٹ آبیلی بل ہیں صحیح اب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پلوٹس ہیں ان کے لیے بلڈنگ فیسیبلیٹی کیا دی گئی ہے ڈی ایچے کی طرف سے ڈی ایچے کی طرف سے جو بلڈنگ فیسیبلیٹی دی گئی ہے گراؤن پلس 5 کی بلڈنگ فیسیبلیٹی دی گئی ہے جیسے سو اور دو سو گس کے کمرشنل پلوٹس ہیں ان کے اوپر گراؤن پلس 5 کی ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس گراؤن کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس بڑی شاپس ہیں شورومز ہیں اس کے علاوہ جو پرانی کنسٹرکشن بلڈنگز ہیں اس کے ہمارے پاس جو ہیں وہ پرانی کنسٹرکشن کے اوپر ڈی ایچے نے جو ہے وہ میزی نائن الاؤ کیے تھے ابھی نیو کنسٹرکشن پر میزی نائن الاؤ نہیں ہے ڈی ایچے کی طرف سے بٹ یہ ہے کہ گراؤن پلس 5 کی کنسٹرکشن ہے جس میں ہمارے پاس گراؤن اور بیسمنٹ بھی اویلیبلز ہوتا ہے اور اوپر فرس فلور ہے جس میں ہمارے پاس آفیسز ہیں جس میں آفیسز میں جو فیسلیٹیز دی جاتی ہیں بیلڈنگز کے اندر جس میں ہمارے پاس لیفٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بیکپ جنریٹر کی فیسلیٹی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گراؤن کے جو کسٹرمرز ہیں ان کے لیے اوپشنل یہ ہے کہ بیسمنٹ بھی اس وقت ہمارے پاس علاؤ ہیں سو اور دو سو گز کے کنسٹرکشن کے اوپر صحیح اب ذرا ہمیں جو پلوٹس ہیں ان کے کٹیگری کے بارے میں بتا دیجئے کہ کن کٹیگریز میں یہ فال کرتے ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہنڈرڈ یارڈ اور ٹو ہنڈرڈ یارڈ کے پلوٹس کے کٹیگریز ہیں ہمارے پاس ساڑھے چھے کروڑ روپے سے لے کر تقریباً آٹھ کروڑ روپے کی رینج کے اوپر اس پر پلوٹس ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کسی سٹریٹ کے اوپر پلوٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں دو سو گز کے پلوٹ کے دو سو گز کا پلوٹ اس پر کم سے کم سولہ کروڑ روپے سے سٹارٹ ہے جس پر ہمارے پاس کچھ پلوٹ ایسے بھی ہیں جو کہ لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے منیمم اگر ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں تو چودہ کروڑ روپے سے لے کر سولہ کروڑ کے ریٹ کے اوپر اس پر دو سو گز کے پلوٹس ہیں اور دو سو گز کے اوپر یہ ہے کہ اس پر ہمارے پاس پلوٹس اویلیبلز ہیں اور وہ کسٹمرز جو اس پر اپنی کنسٹرکشن کے اوپر اگر آپ کمرشل کے اوپر ایک اچھی فیزیبلیٹی بنانا چاہتے ہیں تو فیس ٹو کے اندر اس پر ریٹس کم ہیں جو کہ ہمیں اس وقت منیمم ریٹس کے اوپر پلوٹس پیس ٹو کے اندر مل رہے ہیں ان کسٹمرز کے لیے بہت اچھے پورچنیٹی ہے ڈی ایچے جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے لازم ساپ شکر ہم دیکھیں تو سب سے ادھر سٹرانگ لیول کے اوپر ہے ڈی ایچے ڈی ایچے پروپر ایک اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے ڈی ایچے کی پروپرٹی ہمیشہ اس وقت سیف سائٹ کے اوپر ہماری کھڑی ہے جو چیز آپ کو ڈی ایچے نے کہہ دی جو پلوٹ نمبر کہہ دیا وہ آپ ہی کہی ہے تو اس وقت کی ٹائم پہ جو کہ اس وقت ڈی ایچے کے اندر اگر ہم دیکھیں کوئی بھی کسٹمر ڈی ایچے کی کوئی بھی پروپرٹی ہے ایون چاہے وہ بینگلوز ہیں یا اس کو بینگلو رینٹ پر چاہیے بینگلوز سیل پر چاہیے اپارپنٹ چاہیے اس کے علاوہ ڈی ایچے کے اندر اپنا مطلب پلوٹ پر چیز کرنا چاہتے ہیں اس ارزیڈینشل کمرشل تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ہماری سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا تینکیو سو مچ حلی محسن صاحب آپ کا بہت شکریہ آج ہم نے ڈی ایچے فیس ٹو میں کمرشل پوٹس کے حوالے سے تمام طرح تفصیلات جانی یقیناً آپ کے ذہنوں میں جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کے پہنچ گئے ہوں گے اگر مزید کچھ بھی جاننا ہے تو دنیچے دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور تمام طرح اپنے سوالات کی جوابات جان سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کا خیال رکھنا مت بھولئے گا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تب کے لیے اللہ حافظ